موسیقی سلطانہ اور اس کے ساتھ ہی یہی محسوس کر رہے تھے کہ وہ کسی پنجرے سے نکل آئے ہیں لیکن چند لمحے بعد ہی انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی ان کی آزادی کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا انہیں اپنے اکمے گھوڑوں کی ٹاپوں اور پھر ان کے ہنانانے کی آوازیں سنوائی دی سلطانہ نے مڑ کر دیکھا چاند کی ابتدائی تاریخوں کی انتہائی مدھم سے چاندی میں اس نے کچھ حیلے تیزی سے حرکت کرتے دیکھے تو اسی اندازہ ہوا کہ قلعے سے چند گھنسوا نکلے تھے وہ یقینا پولیس اور فوج کے اہلکار تھے جو ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے تھے انہیں اب کم از کم یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کچھ افراد قلعے میں خوریزی کے بعد فرار ہو رہے تھے سلطانہ کو یہ دیکھ کر زیادہ تشویش ہوئی کہ گھوڑوں کے آگے آگے ایک کار بھی تھی اسے معلوم تھا کہ قلعے میں کار صرف ایک انگریز افسر ہی کے پاس تھی اس کا صحیح عہدہ وغیرہ تو ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن انہیں یہ ضرور معلوم تھا کہ اس کے سامنے آنند بھی موضبط رہا کرتا تھا جان نامی وہ انگریز زیادہ تر پس منظر میں رہتا تھا اور اپنے چھوڑے سے بنگلے سے کم بھی باہر نکلتا تھا لیکن اکثر اہم معاملات میں آنند بھی اس سے مشوری کیا کرتا تھا اور ہدایات لیا کرتا تھا جان ایک بہت ہی کم گو اور کم امیز افسر تھا قلعے میں رہنے والوں کو وہ کبھی کبہاری نظر آتا تھا اور کسی مقامی آبادی سے تو شاز و ناظر ہی بات کرتا تھا کچھ ہی دیر پہلے سلطانہ اس بات پر دلی دل میں حیران تھا کہ قلعے میں اتنی افرد افریقے باوجود اسے کوئی انگریز دکھائی نہیں دیا وہ یہی سمجھا تھا کہ انگریز اپنے آرامدہ گھروں میں دکھے ہوئے ہوگے لیکن اب اگر انگریز باہر آتا دکھائی بھی دیا تھا تو وہ مقامی اہل کاروں کی قیادت کرتا ہوا آ رہا تھا اس سے پہلے کوئی انگریز شاید اس لیے نہیں نکلا تھا کہ وہ لوگ آنند پر تکیہ کرتے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ قلعے کا نظام ایک طویل عرصے سے بہت اچھی طرح چلا رہا تھا اور اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی گڑبر ہوتی تھی تو اس پر آسانی سے قابو پا لیتا تھا لیکن اب شاید گورہ صاحب تک یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ آنند مر چکا تھا سلطانہ کے لیے ایک تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ کار گھوڑوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بھی دور سکتی تھی اس کا مطلب تھا کہ گورہ صاحب گھر سوروں سے پہلے ان لوگوں کے قریب پہنچ سکتا تھا اور کار میں اس کے ساتھ نہ جانے مزید کتنے افراد تھے تاہم کچھ فاصلہ اور طے کرنے کے بعد سلطانہ کو اندازہ ہوا کہ کار میں اگر گورہ صاحب ہی تھا تو وہ گھڑ سوروں کی صرف قیادت ہی کر رہا تھا لیکن ان سے پہلے سلطانہ اور اس کے ساتھوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا وہ سب یک سا رفتار ہی سے ان کے پیچھے آ رہے تھے پھر انہوں نے فائرنگ بھی شروع کر دی فائرنگ توڑے دار بندوقوں سے نہیں بلکہ رائفلوں سے ہو رہی تھی لیکن روشنی بہت کم اور سب لوگوں کو بیعق وقت بہت تیزی سے حرکت میں ہونے کی وجہ سے وہ گولیوں سے محفوظ رہے انہیں احساس ہوا کہ کچھ گولیاں ان کے آس پاس سے گزری تھی وہ بدستور تیزی سے گھڑے دوڑاتے رہے سلطانہ نے ابھی انہیں جوابی فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں پھیلا ہوا سینکر و میل کے طول و از پر مشتمل یہ علاقہ ترائی کہلاتا تھا وہ سب لڑکے کم عمر ہونے اور محدود سے انداز میں زندگی گزارنے کے باوجود اس سارے علاقے سے اچھی طرح واقف تھے یہاں کے کھیت کھلیان میدان سبردار جنگل پہاڑیاں زیادہ تر ان کی دیکھی بھالی تھی اگر کوئی حصہ ان کے لئے اجنبی ہوتا تب وہ اس کے بارے میں اندازہ لگا کر کسی نہ کسی طرح نکل سکتے تھے بلکل ہی انجان لوگوں کی طرح تو شاید وہ کہیں بھی ٹامک ٹوئیاں نہ مارتے اس لئے اس وقت سلطانہ کی پہلی کوشش یہی تھی کہ انہیں اکنے تاقب میں آنے والوں کے ساتھ اندازہ مقابلے میں گولیاں اور گرنیٹز آیا نہ کرنے پڑے یہ چیزیں اس وقت تک ان کے لئے بہت اہم تھی وہ پہلے یہ کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اپنے ساتھی و سمیت کسی طرح انہیں جھل دے کر نکل جائیں وہ اس وقت جن چوری چوری بل کھاتی پکڑنڈیوں پر حد تل امکان تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے ان کے دونوں طرف دور تک چھوٹے چھوٹے کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن پر کہیں کہیں اکدو کا جھونپے بھی نظر آ رہی تھی وہ بے ساک کا مہینہ تھا سرسوں کی فصل کٹ چکی تھی اور گندم کی فصل تیار کھڑی تھی گندم کے لمبے لمبے خوشہ دار پودے دھندلی دھندلی چاندنی میں اور خونک ہوا میں دھیرے دھیرے لہلاہا رہے تھے عام حالات میں کوئی ان مناظر کو دیکھتا تو شاید اسے بے پناہ سکون اور ٹھہراو کا احساس ہوتا لیکن اس وقت انہیں پرسکون اور جافذہ نظاروں کے درمیان موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی کچھ لوگ زندگی کی طلب میں ہوا کے دوش پر اڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ موت کے سفیر بند کر ان پر جھبٹنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہے تھے سلطانہ کو یہ دیکھ کر قدر حیرت ہوئی کہ ان کے درمیان فاصلہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ تاقب کرنے والے ان کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے آ رہے تھے وہ لوگ وقفے وقفے سے فائرنگ بھی کر رہے تھے اچانک سلطانہ کو اپنے اقب سے اور کان کے بلکل قریب پتلی کی دلدو سیکھ سنائی دی اس نے دونوں ہاتھوں سے سلطانہ کو پہلوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا راج کمار ان دونوں کے بیچ میں دبا ہوا تھا اور مسلسل رو رہا تھا پتلی کے دونوں ہاتھوں کی گریفت ایک لمحے کے لئے سخت ہو گئی لیکن دوسرے ہی لمحے بلکل ڈھیلی ہو گئی اور سلطانہ کو یوں لگا کہ وہ گھوڑے سے گرنے لگی تھی سلطانہ کے گلے میں دونوں کندوں کی طرف سے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئی گولیوں کی کئی پٹیاں اور دو رائفلیں تھی ایک رائفل اس کے ہاتھ میں تھی دوسرے ہاتھ سے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی گھوڑا خاصا طویل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد بھی اسی برک رفتاری سے دوڑ رہا تھا اس کے انداز سے ابھی تھکن ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئی تھی لیکن پتلی کے انداز سے سلطانہ کو پتا چل گیا کہ اسے گولی لگ چکی تھی راج کمار چونکہ پہلے ہی کی طرح مسلسل روئے جا رہا تھا اس لئے سلطانہ کو اندازہ ہوا کہ اسے گزن نہیں پہنچی تھی شاید فاصلہ کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے گولی کی طاقت کم ہو گئی تھی اور وہ صرف پتلی ہی کے جسم میں پیوست ہو کر رک گئی یا پھر زاویہ ہی کچھ ایسا بنا تھا کہ صرف پتلی ہی اس کی زد میں آئی تھی بات کچھ بھی تھی پتلی بہرحال گھوڑے سے گرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی یقین راج کمار بھی گر جاتا اس ننے سے بچے کیلئے تو اس رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنا ہی جان لیوہ ثابت ہوتا سلطانہ نے فوراں لگام دانتوں میں دبا لی اور تیزی سے ایک بازو پیچھے لے جا کر پتلی کو سنبھالا اور اسی گرنے سے بچایا لیکن اس کا اپنا دل ڈوب چکا تھا اس سے نہیں معلوم تھا کہ پتلی کو گولی کہاں لگی تھی اور اب وہ زندہ بھی بچے گی یا نہیں اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ پتلی کو گولی لگ گئی ہے اور ان کے اپنے آس پاس سے گولیاں گزر رہی تھی گورے نے سلطانہ کے برابر گھوڑا دلاتے ہوئے انچی آواز میں کہا اس طرح کب تک بھاگتے رہیں گے ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے گورا ذرا موٹے دماغ کا تھا اکل کی بات کم ہی کرتا تھا لیکن کم از کم اس کی بات سلطانہ کو ٹھیک لگی وہ ایک لمحے میں فیصلے پر پہنچ گیا اب وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے اردگرد میدانی سی زمین پر کہیں کہیں اکہ دکھا درخت نظر آ رہے تھے سلطانہ نے اپنی آواز اتنی اونچی رکھنے کی کوشش کی کہ صرف اس کے اپنے ساتھی سن سکے رکو گھوڑوں سے اتر کر درختوں کی آر لو اور لیٹ کر فائر کرو اب مقابلہ کرنا ہے اس نے کہا اور سب سے پہلے خود گھوڑا روک کر اس طرح اترا کے دوسرے ہی لمبی وہ پتر اور راج کمار کو اپنے بازوں میں لے کر گھوڑے سے اتر چکا تھا وہ انہیں بازوں پر اٹھائے اٹھائے درخت کی آر میں پہنچا اس نے دونوں کو آہستگی سے زمین پر لٹایا اور خود بھی سینے قبل لیٹ گیا اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی تاکب کرنے والوں کے لیے ان کا یہ اجتاب غیر متوقع تھا وہ اپنی جھونک میں کافی آگے تھیلے آئے اور انہیں نشانہ بنانا زیادہ مشکل نہ رہا اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے یا کہیں پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ان میں سے بیشتر سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کی گولیاں کا نشانہ بن چکے تھے دو تین گھوڑوں کو بھی گولیاں لگی وہ زمین پر گر گئے جو زندہ بچ گئے انہیں آر لینے کے لیے فوری طور پر کار ہی نظر آئی مگر نگیشر کی حاضر دماغی اور پھرتی نے کار ان کے لیے پناہ گا کے پجائے موت کا بھندہ بنا دیا اس نے چند سیکنڈ کے اندر اندر کار پر دستی بم پھینک دیا فاصلہ گوکے خاصا تھا لیکن شاید نگیشر کے جسم میں کوئی غیر معمولی طاقت حلول کر گئی تھی اس نے اتنی دور ہینڈ گرنیٹ پھینکا جتنی دور پھینک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں تھی صرف یہی نہیں بلکہ وہ این نشانے پر بھی یعنی کار پر ہی جا گیا پی در پہ دو دھماکے ہوئے ایک دھماکہ تو گرنیٹ پھٹنے کا تھا ایک کس کس چیز کے پر خچے اڑے وہ دھندلی چاندی میں آگ کا ایک گولہ تھا چند لموں کے لئے ہوا میں گھومتا ہوا دکھائی دیا پھر یک دم سکوچ چھا گیا صرف ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی نہایت مہتم سی آواز سنائی دے رہی تھی جو واپس بھاگا جا رہا تھا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس پر کوئی پولیس والا سوار تھا یا فوجی بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا شاید اپنی جان بچا کر واپس بھاگنے میں ہی بڑی آفیت محسوس کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ تاکب کے لئے آنے والوں میں سے وہی زندہ بچا تھا شاید قدرت نے اسے اس لئے زندہ رکھا تھا کہ وہ واپس جا کر دوسروں کو بتا سکے کہ موت اسے کتنے قریب سے چھو کر گئی تھی اور اس نے کیسا خوفناک مارکہ دیکھا تھا جس کا فیصلہ چند سیکنڈ میں ہو گیا تھا جو جانے بچا کر بھاگ رہے تھے انہوں نے چند لمحوں میں موت کے سفیروں کی جانے لے لی تھی سلطانہ دھکے دھکے سے انداز میں اٹھا وہ یہ دیکھنے بھی نہیں گیا کہ ان کے پیچھے آنے والوں میں کوئی زندہ تھا یا نہیں وہ سب سے پہلے پتلی کی طرح متوجہ ہوا جو بے حیثو حرکت پڑی تھی اس کی آنکھیں بند تھی اور اس کے سر کے نیجے بہت سا خون جمع ہو چکا تھا سلطانہ نے اس کی نبز دیکھی دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی نبز رکی ہوئی تھی دل کی دھڑکنیں تھم چکی تھی سلطانہ نے اس کا سر ذرا ہلا جلا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ گولی اس کے سر میں پیچھے سے داخل ہوئی اور سر میں ہی رہ گئی شاید وہ دماغ میں گھس گئی تھی اس لئے فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی تھی سلطانہ نے اپنا سر پدلی کے کندے پر ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دادا کے بعد اس دنیا میں اس کی قریب ترین ہستی اس کی غم گسار اس کے دکترد کی ساتھی صرف پتلی ہی تھی جس نے ہر بھرے بھرے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا اور جو اس کے چہیتے بیٹے کی ماں بھی تھی وہ بیٹا جو ابھی صرف دو ماں کا تھا پتلی بھی اسے اور اس کے ننے بچے سے چھوڑ کر چلی گئی تھی ننہ راج کمار بھی زمین پر پڑا ہاتھ پہنچھلا رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا دونوں باپ بیٹا رو رہے تھے لیکن دونوں کی رونے کی وجہ مختلف تھی باپ ایک ناقابل بیان دکھ کی وجہ سے رو رہا تھا بیٹا بھوک اور بے آرامی کی وجہ سے رو رہا تھا دونوں کی رونوں کی آوازیں اس ویرانے میں ایک بے انوان فریاد کی طرف گنج رہی تھی سلطانہ کے ساتھی اس کے گرد گھرہ ڈالے اور سردگی سے گردنے چھکائے کھڑے تھے شاید ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح تسلی دے کیسے اس کا دکھ بانٹے دوستو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی سلطانہ ڈاکو کے بارے میں مزید جانے کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کر لیں دیکھتے رہیے اردو داستان